نمسکار دوستو ہمارے چینل پر آپ لوگوں کا سواگت ہے اس چینل پر ہم سواستے اور سہت سے جڑی باتیں کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہم بات کر رہے ہم دلیہ کھانے کے ہمارے شریف کو کیا کیا فائدے مل سکتے ہیں لوگ دلیہ کو ایک معمولی سی چیز سمجھتے ہیں لیکن اگر آپ دلیہ کا ریگولر سیون کرتے ہیں تو آپ کو کئی سارے فائدے مل سکتے ہیں جن کو جان کر آپ چوک جائیں گے اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نکے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کو نوٹی پیگیشن آپ کو ملتا رہے دوستو زیادہ ٹائم ویشت نہ کرتے ہو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو دلیہ کا نام سنتے ہی زیادہ تر لوگ موہ بنا لیتے ہیں کیونکہ ہر کسی کو اس کا سواد پسند نہیں آتا ہے دلیہ کھانے میں بے سک سوادش نہ ہو لیکن یہ کئی سارے ہیلڈی ایلیمنٹ سے بھرپور ہوتا ہے دلیہ کا سیم کرنے سے کئی بیماریوں سے بچاو کرنے میں مدد ملتی ہے دلیہ میں کیلسیم، میگنیسیم، فاسفورز، سائیمن، فولیٹ، پوٹیسیم، کاربوہیڈیٹ، جنک، مینلز، ویٹامین، آئرن، پروٹین اور فائیور جیسے ہیلڈی ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں جو شریر کو سوست بنا رکھنے میں مدد کرتے ہیں دوستو اس ویڈیہ میں ہم دلیہ کھانے کے پانچ فائدوں کے بارے میں بات کریں گے چلیو دیکھتے ہیں نمبر ون، ہردے سمندی بیماریوں سے بچاؤ کرتے ہیں کرونا کے بعد دنیا میں ہردے سے سمندیت بیماریوں کو آگڑا تیجی سے اوپر جا رہا ہے ہردے سمندی بیماریوں سے بچاؤ کرنے اور ہردے کو سوست بنا رکھنے کے لیے دلیہ بہت فائدے من ثابت ہوتا ہے دراصل دلیہ میں فائیور پائے جاتے ہیں جو ہارٹ کو ہیلڈی رکھنے میں مدد کرتے ہیں نمبر دو، پاچن سمندی سمشیاؤں کو دور کرتے ہیں دلیہ پاچن سمندی سمشیاؤں جیسے کی کبج، پیٹ میں درد، سوجن سے بھی رات دلانے میں مدد کرتے ہیں دلیہ فائیور کا اچھا سوچ ہے جو پاچن کریا کو سودھانے میں مدد کرتے ہیں جن بچوں کو اکثر پیٹ میں درد، کبج، اُلٹی اور دس جیسے سمشیاؤں ہوتی ہیں انہیں ناستے میں دلیہ کھانے کی سلا دی جاتی ہے نمبر تین، بلڈ سوگر کو کنٹرول کرتے ہیں ایک سیرسرچ میں ثابت ہو چکا ہے کہ دلیہ کا سیون شریر میں بلڈ سوگر کو نینتیت کرنے میں مدد کرتے ہیں بلڈ سوگر نینتیت کرنے سے ڈائیبیٹی جیسی بیماری سے بچا جا سکتے ہیں دلیہ میں گلائسیمک انڈیکس بھی کم ماترہ میں پا جاتا ہے اس لیے ڈائیبیٹیج کے مریضوں کے لیے بہت اچھا مانا جاتا ہے نمبر چاہ، وزن گھٹانے میں ساہک ہیں ایک سیرسرچ میں یہ بات بھی سامنے آئیے کہ دلیہ کا سیون کرنے سے وزن گھٹانے میں بھی مدد ملتی ہے دلیہ فائیور کا اچھا سورس ہے جو پیٹ کو لمبے سمیتک بھرا ہوا محسوس کراتا ہے پیٹ لمبے سمیتک بھرا ہوا محسوس ہونے سے آپ ایکسٹرا کھانے سے بچ جاتے ہیں اور وزن کو گھٹانے میں مدد ملتی ہے جو لوگ وزن گھٹانے کی پلاننگ کرتے ہیں وہ ناستے، لنچ اور ڈینر میں اس کا سیون کر سکتے ہیں نمبر پانچ، شریر کو انرجی دیتا ہے دلیہ پروٹین، کاربوہیڈیٹ، جنک، مینرلز جیسے کئی ہیلڈی ایلیمنٹس کا خزانہ ہے اس کا سیون کرنے سے شریر کو پریافت ماترہ میں انرجی ملتی ہے ساریرک انرجی کے لیے آپ دودھ یا سبجیوں والے دلیہ کا بھی سیون کر سکتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دن میں کتنا دلیہ کھانا چاہیے دلیہ سواستے کے لحاظ سے بہت اچھا ہے لیکن ایک دن میں نبھے سے دو سو گرام سے زیادہ اس کا سیون نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کسی طرح کی دواؤں کا سیون کر رہے ہیں یا بچوں کے ڈائیٹ میں دلیہ کو سامل کر رہے ہیں تو ایک بار ڈوکٹر یا ڈائیٹیشن سے باتچیت جرور کریں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکے دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کے جائن جائے بات